بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ جی سٹوڈنٹ آج ہم ایکسرسائز 5.5 کا کوسٹ نمبر 5 سٹارٹ کرتی ہیں جو سٹوڈز اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کہ آنے لیے سبسکرائب کرتے ہیں ساتھی بل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئو ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اس سے پہلے اگر آپ کو یونٹ 1 سے لے کر یونٹ 4 تک چاہیے وہ بھی آپ کو پلیلیس سے مل جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کو یونٹ 6 یونٹ 7 اور جیومیٹری جو پریکٹیکل جیومیٹری ہے وہ بھی آپ کو پلیلیس سے مل جائے گی یونٹ 5.5 کے بعد ہم اس کی ریو ایکسرسائز کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم تھیوریم سٹارٹ کریں گے اور ایک سیونٹ ہے اس کی لاس ایکسرسائز رہتی ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ کر لیں گے کوسٹر نمبر 5 ہے ایف ایکس اس اکوز تو آپ کے پاس ایک سیٹ ہے اور وائی بھی آپ کے پاس ایک سیٹ ہے then write آپ کو کہہ رہے ہیں a function from x to y آپ نے ایک ایسا function لکھنا ہے جو x سے کیا ہو y ہو a function from x to y اب ہم نے کیا کرنا ہے function لینے x سے y تک لینے پہلے سب سے x to y ہے تو ہم پہلے کیا کرتے ہیں x والا یہاں پر پہلے لکھیں گے ٹھیک ہے یہ x to y ہے یہاں پر x اور یہ y ہے مطلب x سے y آپ نے function جانا ہے ٹھیک ہے اب x میں کونسے element ہے 1 2 3 4 اور y میں 5 6 7 8 اب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک ایسا relation بنانا ہے جو آپ کے پاس function ہوں x سے y تک اب function کی definition کیا ہے function کی definition یہ ہے کہ co domain میں یہ آپ کے پاس domain ہے اور یہ آپ کے پاس کیا co domain ہے domain میں all elements are mapped سارے کے سارے elements کیا ہونے چاہیئے map دونے چاہیئے and no repetition اور repetition نہیں ہونے چاہیئے اب ہم نے function بنانا ہے آپ کی مرضی آپ one کو six کے ساتھ کرنے ٹھیک ہے یہ ہر بچے کا جو relation بنے گا وہ different بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہر کوئی اپنی مرضی سے بنا سکتا ہے اس کے ساتھ کر دیتے ہیں اس کو اس کے ساتھ کر لیتے ہیں اور اس کو اس کے ساتھ مطلب کہ میں نے یہاں پر صرف function بنایا آگے آپ مرضی جس کے ساتھ match کریں یہاں پر میں نے function بنایا کیونکہ function میں بولا گیا تھا all elements are mapped دیکھیں سارے elements بھی mapped ہو گیا اور repetition بھی نہیں ہے تو یہ function بن گیا اب ہم کیا کرتے ہیں اس کا relation بنا لیتے ہیں میں نے one کو کس کے ساتھ کیا six کے ساتھ two کو seven کے ساتھ ٹھیک ہے three کو five کے ساتھ اور four کو eight کے ساتھ ٹھیک ہے یہ different function بھی بان سکتے ہیں یہوں بھی آپ کر سکتے ہیں one کو five کے ساتھ two کو six کے ساتھ three کو seven کے ساتھ four کو eight کے ساتھ کر دیں تو یہ بھی آپ کے پاس function ہوگا ٹھیک ہے اب ہم اس کا second question لکھتے ہیں second question میں آپ کو کہہ رہے ہیں one one function one one function from x to y آپ کو کہہ رہے ہیں آپ نے ایک ایسا function بنانا ہے جو آپ کے پاس one one function ہو اور کیا ہو x to y ہو x to y ہو تو پہلے سب سے ہم یہاں پر کیا لکھیں گے x لکھیں گے اور یہاں پر ہم کیا لکھ دیتے ہیں y لکھ دیتے ہیں یہ x یہ y x to y ہونا چاہیے ٹھیک ہے x میں کون سے element تھے one two three four اور y میں آپ کے پاس کون سے ہیں five six seven and eight ہیں یہ آپ کے پاس domain ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس کے code domain ہے اب یہاں پر آپ کو بوریں آپ نے one one function بنانا ہے اب one one function بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے function بنانا ہے ٹھیک ہے یہ function ہونا چاہیے تو تب یہ آپ کے پاس one one function ہوگا function کی definition کیا ہے کہ all elements are map مطلب یہاں سے elements mapped ہو اور repetition نہ ہو مطلب one سے two arrow نہیں جانے چاہیے ٹھیک ہے اب ہم نے one one function بنانا ہے آپ نے one one function کی دیکھنی ہے ان code domain no repetition code domain میں repetition نہیں ہونے چاہیے تو آپ simple یوں بنا دیں اس کو اس کے ساتھ اس کو اس کے ساتھ اس کو اس کے ساتھ اور اس کو اس کے ساتھ اب یہ دیکھیں پہلے سب سے تو یہ function ہے mappedے ساری element اور repetition ہیں اب one one function بولا گیا تھا one function میں آپ نے بولا ہے code domain میں repetition نہیں ہونے چاہیے تو کیا یہاں پر repetition ہے نہیں ہے آپ کی مرضی آپ one کو six کے ساتھ لکھتے ہیں two کو seven کے ساتھ لکھتے ہیں three کو eight کے ساتھ لکھتے ہیں four کو five کے ساتھ لکھتے ہیں آپ اپنی مرضی سے یہاں پر relation بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کونسا آ جائے گا one one function میں جو relation بنے گا one کا کس کے ساتھ آیا five کے ساتھ two کا six کے ساتھ three کا seven کے ساتھ and four کا eight کے ساتھ یہاں پر آپ کے پاس یہ کونسا function بن گیا one one function آپ کے پاس آگے ٹھیک ہے اس کا next part ہے third part third part میں آپ کو کہہ رہے ہیں a relation which showed that there exist one one correspondence between آپ نے کیا بنانے one one correspondence بنانے between x and y ٹھیک ہے x اور y کے درمیان آپ نے one one correspondence بنانے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے لکھ لیا x اور یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا y آ جائے گا یہاں پر x اور y x میں elements جو تھے ہم لکھ لیتے ہیں one two three four اور y میں elements آپ کے پاس کونس ہیں five six seven eight اب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ a relation which showed that there exist one one correspondence one one correspondence کی definition ہے اب اس کو آپ نے function تو بنانا ہی بنانا ہے مطلب یہاں پر آپ کے پاس map پی ہوں اور all elements map پی ہوں اور repetition بھی نہ ہو اب ہم نے one one correspondence اس کو تو ہم نے code domain میں بنانا ہے یہاں پر repetition بھی نہ ہو ایک تو آپ کے پاس repetition نہ ہو اور all elements mapped ہوں تو آپ کی مرضی آپ یہ اوپر والا جیسے بنانا ہے اسی طرح کبھی بنا سکتے نہیں تو اب میں اس کو تھوڑا change کر دیتی ہوں one کو اس کے ساتھ کر دیتی ہوں two کو اس کے ساتھ three کو seven کے ساتھ اور four کو five کے ساتھ پہلے آپ دیکھیں یہ function ہے all elements mapped ہیں اور repetition نہیں ہے اور یہاں پر آپ نے one one correspondence کیا تھا no repetition ایک تو repetition بھی نہیں ہے اور سارے elements mapped بھی ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ one one correspondence بن گیا اب ہم اس کا relation دیکھ لیتے ہیں one کو میں نہیں کس کے ساتھ یہ eight کے ساتھ آپ یوں پر والا بھی same بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے two کو five کے ساتھ three کو seven کے ساتھ اور four کو six کے ساتھ ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس اس کا third part ہو چکے جی اس کا next part ہے a function which is onto from y to x اب یہاں پر y to x ہے تو پہلے ہم کونسا elements لکھیں گے یہاں پر set بنائیں گے y کا اور یہاں پر ہم بنائیں گے x کا یہ y ہے اور یہ x ہے مطلب y to x ہے y کے اندر آپ کے پاس کونسا element ہے five six seven and eight اور x میں آپ کے پاس one two three and four ہیں اب y to x اب question میں آپ کو کہہ رہے ہیں آپ نے پہلے سب سے تو function بنانا ہے ٹھیک ہے function آپ کے پاس must ہے یہاں سے all elements map بھی ہوں اور repetition بھی نہیں اب آپ کو کہہ رہے ہیں آپ نے onto function بنانا ہے ٹھیک ہے onto function کی definition دیکھیں encode domain all elements are map سارے elements map ہونے چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے five کو one کے ساتھ لکھ دیتے ہیں six کو four کے ساتھ آپ کی مرضی six کو two کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں three کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ کوئی بھی relation بنا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ function تو ہے یہ domain ہے یہ آپ کے پاس کو domain ہے اب آپ کو onto function بولا گیا تھا تو onto function کی definition آپ کو آنے چاہیے کہ all elements are map تو آپ دیکھ سکتے ہیں all elements کے map رہے تو اس کا آپ کے پاس relation کیا آ جائے گا five کو میں نے کس کے ساتھ map کیا one کے ساتھ six کو four کے ساتھ seven کو two کے ساتھ اور eight کو three کے ساتھ کر دیے ٹھیک ہے next question ہے next question میں آپ کو کہہ رہے ہیں by objective function from y to x اب دوبارہ y to x آگے تو سب سے پہلے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر y لکھیں گے اور یہاں پر x لکھ لیتے ہیں اس کو y بول دیتے ہیں x کو x y to x جانے y آپ کے پاس کیا تھا five six seven eight اور x آپ کے پاس کیا ہے one two three four آ جائے گا ٹھیک ہے اب by objective function آپ کو بولا گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں by objective function میں one one بھی ہوتا ہے اور on two بھی ہوتا ہے function تو ہم بنائیں گے یہ بنائیں گے لیکن اس کے بعد ہم نے one one بنانا ہے اور on two اب آپ نے دیکھنا ہے one one function میں کیا ہوتا ہے no repetition اور on two میں کیا ہوتا ہے سارے elements mapped ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو yوں کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بلکل آپ اس طرح لے لیں اب یہ دیکھیں سارے elements mapped بھی ہیں اور no repetition تو یہ function تو ہی ہے اب by objective function میں one one اور on two اب آپ دیکھیں one one یہ function ہے no repetition repetition نہیں ہے مطلب یہ one one بھی بن گئے اور on two all elements mapped سارے elements mapped ہو گئے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس domain ہے اور یہ آپ کے پاس کے code domain ہے اب یہاں پر ہم اس کا کیا کرتے ہیں اب یہاں پر ہم اس کا کیا کرتے ہیں five کو one کے ساتھ ہم relation لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے six کو two کے ساتھ لکھ دیتے ہیں seven کو three کے ساتھ لکھ دیتے ہیں اور eight کو four کے ساتھ لکھ دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا اس کا relation بن جائے گا next question ہے next question میں کہہ رہے ہیں a function from x to y اب جب x to y ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پر x لکھنا ہے اور یہاں پر ہم نے y لکھنا ہے یہ آپ کے پاس x آ جائے گا یہ آپ کے پاس y آ جائے گا x میں آپ کے پاس x to y ہے ٹھیک ہے x کے elements لکھتے ہیں one two three and four ہیں اور y کے elements آپ کے پاس کیا ہیں five six seven and eight ہیں اب x to y ہے اب سب سے آپ کو کہہ رہے ہیں آپ نے ایک ایسا relation بنانا ہے جو نہ تو one one ہو نہ ہی on two ہو اب ہم یہاں پر دیکھیں کہ one one بھی نہ ہو مطلب one one بھی نہ ہو اور نہ ہی on two ہو مطلب ایک تو آپ اس میں repetition کر دیں کیونکہ one one میں repetition ہوتی ہے لیکن آپ کو یہاں پر بولے گئے one one نہیں ہونا چاہیے ایک آپ repetition کر دیں ٹھیک ہے یہ repetition ہو جائے گی اور جب آپ اس کو دیکھیں ان کوڈوں میں all elements are mapped اور یہاں پر ہم map بھی نہیں کر دیں ٹھیک ہے اس کو اس کے ساتھ کر دیتے ہیں اور اس کو اس کے ساتھ کر دیتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں x to y function تھا آپ کو کہہ رہے ہیں نہ تو one one ہو نہ ہی on two ہو one one no repetition لیکن یہاں پر تو repetition ہو رہی ہے مطلب یہ one one نہیں ہے اور on two all elements آ رہا ہے لیکن eight to elements mapped ہی نہیں ہے تو پھر یہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا ایک relation بن جائے گا تو ہم نے لکھنا ہے one کو five کے ساتھ two کو بھی five کے ساتھ three کو six کے ساتھ اور four کو seven کے ساتھ یہ ہر student کے relation آپ کے پاس بلکل different بھی بن سکتے ہیں ایک جیسے بھی ہو سکتے ہیں لیکن different اگر آپ اپنی book کے end پہ answer میچ کریں تو ہو سکتے ہیں یہ والا relation ہو یا نہ ہو تو آپ کے پاس یہ change relation ہو سکتے ہیں کوئی one کو eight کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں two کو seven کے ساتھ three کو seven کے ساتھ four کو six کے ساتھ five کو بھی چھوڑ سکتے ہیں تو یہ سب students کے relation کیوں گے different ہو بھی ہو سکتے ہیں جی question number six ہے جیسے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کہانی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل لائکن پر کلک کر دیں تھانکہ آر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں question آپ کے پاس ہے a آپ کے پاس value given ہے ایک set ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس a کا aq پر ہی relation بنانا ہے ہم نے سب سے پہلے question number one ہے اس میں آپ کو کہہ رہے ہیں whether the following set are function on a آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کیا a on a کا اگر ہم کریں تو یہ آپ کے پاس function ہے یا نہیں ہے جو آپ کے پاس relation given ہے اگر کہہ رہے ہیں in case are function اگر یہ function ہے تو آپ نے اس کا range بتانے اور پھر کہتے ہیں which function is on to اور آپ کے پاس تین questions اس کی ہیں تھی رہی بار سے تو آپ کو پوچھ رہیں کہ ان میں سے کون سا function ہے وہ آپ کے پاس on to ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہم اس کا بنا لیتے ہیں a set یہ a آ جائے گا اور یہ یہ بھی a ٹھیک ہے a on a ہے تو مطلب a سے a تک کی جائے گا a کے اندر کون سے 1,2,3,4,5 اور یہاں پر بھی 1,2,3,4,5 اب ہم کرتے ہیں 1 کو 5 کے ساتھ ٹھیک ہے 2 کو 3 کے ساتھ 3 کو 3 کے ساتھ کر دیتے ہیں 4 کو 2 کے ساتھ اور 5 کو 1 کے ساتھ اب آپ کو question میں بولے گئے کیا یہ function ہے کے نہیں تو اگر آپ غور کریں function کی definition کیا تھی all elements mapped اور no repetition تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں elements map بھی ہیں اور repetition بھی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے پاس given relation ہے وہ آپ کے پاس کیا function آپ لیکھ سکتے ہیں it is a function یہ آپ کے پاس function ہے آپ کو کہہ رہے ہیں اگر یہ function ہے تو آپ نے اس کی range بتانیے تو range آپ کے پاس اس کی کیا ہو جائے گی range is equal to اب یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس domain ہے اور یہ آپ کے پاس code domain ہے range آپ کے پاس یہ code domain میں یہ 1 سے 5 تک کی elements ہیں range آپ کے پاس وہ ہوتی ہیں جو element mapped ہو رہے ہیں تو کون کون سا mapped 1 بھی mapped 2 بھی 3 بھی 4 map نہیں ہے 4 سے arrow نہیں جا رہا تو اس کے بعد 5 بھی mapped ہے اب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بتانا ہے which function is on to کیا ہے یہ آپ کے پاس کون سا یہ function آپ کے پاس on to ہے کی نہیں on to کی definition کے encode all elements are mapped تو آپ دیکھ سکتے کیا all elements mapped ہیں نہیں 4 آپ کے پاس mapped نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کے پاس on to نہیں ہے not on to function ٹھیک ہے اس کا second question ہے second question one one two four three two four one and five three آ جائے گا اب یہاں پر ہم اس کا سب سے پہلے set بنہ لیتے ہیں a on a 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 لیتے ہیں یہ جو آپ کے پاس relation given ہے یہ آپ کے پاس کے function ہے اب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس میں range بتانی ہے تو range آپ کے پاس کیا جائے گی جو آپ کے پاس یہاں پر element mapped ہوں گے کونسا mapped ہے 1,2,3,4 تو 1,2,3,4 یہ آپ کے پاس range ہے یہ آپ کے پاس domain ہوتا ہے یہ co domain ہوتا ہے co domain کے اندر جو elements ہوتے ہیں جو mapped ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس کیا آتے ہیں range آتے ہیں اب آپ سے پوچھ لیں کہ کیا یہ onto function ہے تو onto function کی definition آپ کے پاس کیا ہے ان کو ڈومین آل ایلیمنٹس آر مائپ ٹھیک ہے آل ایلیمنٹس تو یہاں پر 5 مائپ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے ناٹ آن ٹو فنکشن ٹھیک ہے آن ٹو فنکشن آپ کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا نیکسٹ پارٹ ہے لاسٹ پارٹ ہے اس ایک سائز کا لاسٹ کوسٹن کوسٹن نمبر 3 آپ کے پاس کیا ہے 1 2 2 1 3 1 4 4 & 5 5 ہے سب سے پہلے ہم اس کا سیٹ بنا لیتے ہیں پھر اس کو مائپ کریں گے یہ ایک آ گیا اور ایک یہ آ جائے گا اس کو ہم اے کہہ دیتے ہیں اور یہ بھی اے آن اے ٹھیک ہے اے آن اے 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 اے کو کس کے ساتھ کرنے 2 کے ساتھ 2 کو 1 کے ساتھ 3 کو بھی 1 کے ساتھ ٹھیک ہے 4 کو 4 کے ساتھ اور 5 کو 5 کے ساتھ سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کیا یہ فنکشن ہے یہ فنکشن ہے کیونکہ all elements mapped ہیں اور repetition بھی نہیں ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں it is a function اگر یہ فنکشن ہے تو ہم نے اس کی کیا find کرنی ہے range find کرنی ہے تو range آپ نے دیکھنا ہے جو جو element mapped ہیں وہ آپ کے پاس range آجے گا 1 2 4 5 3 map نہیں ہے تو 3 آپ کے پاس range نہیں ہے 3 آپ کے پاس code domain ہے ٹھیک ہے سارے code domain ہے لیکن range کونس ہے 1 2 4 5 ہے اب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بتانے کہ یہ onto function ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں onto function کی definition کی ہے all elements are mapped تو یہاں پر سارے elements mapped ہی نہیں ہیں تو یہ آپ کے پاس کے not onto function جی ستونے سے آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کہ آنی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بل آئیکن پر کلک کر دیں تھاں کے اور آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں موسیقی